السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس ویڈیو کو دیکھ کر کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی خون میں گرماہت پیدا ہو گئی میں غصرے سے جھنجلا اٹھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں جو اس طریقے کے کام کر امت کو اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآن کو زلیل کرنے کا کام کرتے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھ کر آپ کا بھی خون کھولنے لگے گا دیکھ لیں پہلے آپ یہ ویڈیو جو ڈیو دیکھیں دیکھ لیا آپ نے یہ ویڈیو مجھے اس بات کا تو پورا یقین ہے کہ یہ جو داڑی والے لمبے لمبے داڑی والے بیٹھے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں یہ ان میں نہ کوئی حافظ ہوگا مجھے اپنے تجربات کی روشنی میں یقین ہے نہ کوئی عالم ہوگا نہ قاری ہوگا یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اپنی جوانی کی عیاشی میں گزاری اور دنیا کے تمام منکرات تمام گناہوں میں یہ ملوث رہے ہوں گے اور اب جب پیر قبر میں لٹک گئیں مرنے والے ہو گئیں ستر سال اسے سال کی عمر ہو گئیں تو ڈاڑی رکھ لی اور ڈاڑی رکھ کر کہ لوگ ان کو بہت بڑا دیندار سمجھنے لگے اور یہ لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کو پیش کرنے لگے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں باشرہ ہیں کرتہ پجامہ پہننے والے ہیں یہ وہ لوگ اپنے آپ یہ ایسے ایسے کام وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اور اپنے قیمتی وقت تو عیاشی میں گزارا ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں ڈاڑی رکھ کر وہ مومنین علماء سلاحہ نیک لوگوں کی بدنامی کا ذریعہ بنت کتنے کمبخت اور بدتمیز ہیں یہ لوگ کہ وہاں بیٹھے ہیں اور ایک جوان بچی اور وہ بچی بھی نقاب میں برقے میں کتنا غلط میسج جائے گا اور کتنا غلط اس کے ذریعے سے لوگوں پر تاثر پڑے گا کہ یہ ڈاڑی والے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کر کے اور یہ بچی نقاب پہن کر کے سونگ پر ڈانس کر رہی ہے کتنا غلط میسج جائے گا اگر یہ بات ہے معلوم ہو جائے یہ لوگ کہاں کے ہیں اور کون ہیں تو ان پر کارروائی ہونی چاہیے امت اجتماعی طور پر ان کا بائیکارٹ کرے کہ یہ نقاب پوش بچی کو ڈانس کر رہے ہیں وہ کتنے زلیل ہیں وہ ماں باپ بھی جنہوں نے اپنی بچیوں کو اس بات کے لئے تیار کر دیا اور بھیج دیا کہ وہ اپنی بچی جا کر کے غیروں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے اور سونگ بج رہا ہے خدا کے لئے تھوڑی تو حیاء کریں تھوڑی تو شرم کریں کیوں امت کی بدنامی کا ذریعہ بن نہیں ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اور ان کرتہ ٹوپی ڈاڑی والوں کے چکر میں آ کر کہ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں ڈاڑی رکھنا ایمان کا حصہ ہے لیکن سب ڈاڑی والے صحیح مومن ہوں اچھے مسلمان ہوں ایسا ارگز نہیں ہے اس ڈاڑی کے آڑ میں اس کرتہ پجامی کی آڑ میں ہوئے ہیں منافق چھپے ہوئے ہیں جو پوری امت کی بدنامی کے ذریعہ بنتے ہیں اس لئے کرتہ ٹوپی ڈاڑی پگڑی نقاب برتے کی وجہ سے کسی سے کسی کو اگر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اس لباس اس ڈریس میں تو اسلام سے اس کا تعلق نہ جوڑا کریں وہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے ڈاڑی رکھنا یہ دینی کام ہے لیکن ٹوٹل دین نہیں ہے سارے ڈاڑی والے ضروری نہیں کہ وہ دیندار بھی ہوں ایسے خبیز بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھیں سارے نقاب پہنی ہوئے لڑکیاں اچھی نہیں وہ کہ اچھے گھرانے کی اور تہذیب یا آپ کا خاندانی ہوں اسلامی ہوں بلکہ ایسی بھی ہوتیں جیسے آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھیں اس لئے اپنی فکر کریں اپنی ایمان کی فکر کریں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی فکر کریں اپنے اور اسلام کے اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ ہرگز نہ بنا کریں اور ایسے سے کام کر کے پوری امت کی بدنامی کا ذریعہ ہرگز نہیں بننا چاہیے تھوڑے سے تو ہوشک نہ خن لینا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ